عمران سریز کا نوبل ایس تری اپیسوڈ الیفن عمران نے جیسے فیاس کے آفس میں ختم رکھا فیاد نے اس کا بڑا خوش اخلاقی سے استقبائی گیا فیاد نے کہا بھائی میں پورے خلوص سے کہہ رہا ہوں یقین کرو انتہائی خلوص سے کہہ رہا ہوں خشام دیر خشام دیر اور پھر اس سے پہلے مزید کوئی بات ہوتی پردہ اٹھا اور چپراسی مشروب کی دو بوتلوٹ ہیں اندر داخل ہوا تو سوبر فیاد اپنی کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ عمران نے بھی کرسی سال لیا بتاؤ کیا کیا ہے اس ریبنے کیا کوئی خاص آدمی ہے جب راسی کے باہر جاتے ہیں سوبر فیاد نے بڑے تچسس تچہ میں کہا یہی بات تو اس نے معلوم کرنی ہے میں نجومی تو نہیں لینڈ میں بیٹھ کر زائر کا مجھنا ہے اور ہے مجھ نے پکڑ کر میرے سامنے آجائے اور میں نے ہتھ کڑی لاؤ کر سوبر فیاد نے آنکھے نکل دے گا رہے کیا ہو گیا کیا ہو گیا میں نے کیا کیا ہے مفت کا لفظ کی سال لیا تم نے بھولو سوبر فیاد نے گھر ہے بس بس بھولتی اسے نکل دے گیا مجھ سے بھی مفتوں نہیں رہا پھر تم نے مجھے مشروب کی بوتل اپنی حلالتی کمائی میں پھلا رہے ہو امران نے کہا تو سوبر فیاد بھی اتیار ہٹ پٹھا میں نے اسے علیہ دین پارے روم میں بلوائے چلو بھی رہ ساتھ اور پوچھ اس سے کیا پوچھنا ہے سوبر فیاد نے جلدی جلدی بھولا ہے تھا لہلالتی کمٹیل کر اپنی میس پر رکھتے ہوئے کا دھیرچ دھیرچ شانتی سے کام لے اس طرح تو تم کا حسن اکار کردگی کے بچائے تم نوکری سے حد دو بیٹھو گئے یہ بھی سن لو کہ تم نے وہاں نہیں جانا منا تمہیں دیکھتا ہوں اس قدر روپ میں آ جائے گا کہ جو کچھ اس کے ذہن میں ہوگا وہ بھی بھول جائے گا امران نے بھی آفری بھوٹ لے گا خالی بوتل میس پر رکھتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے تم پھر کچھ نہیں بتاؤ گے اس لئے جو کچھ بھٹنا ہے میرے سامنے بوچھوں سوبر فیاد نہیں کہا ارے میں نے کہا گرنے میں کوئی سرکاری اپنی میں تو اسے تمہاری شہرت کے لئے سب کچھ کرنا ہے اور تمہیں مجھ پر ادوان نہیں ہے تو پھر میں یہاں سے باپس سلاج ہوتا ہوں امران نے وہ بناتے ہوئے کام میں کیا کروں اچھا بادہ کروں کہ مجھے بتاؤ گے سب کچھ سوبر فیاد نہیں کہا بنے ہوئے بڑے سے کمروں میں لے آئے ہیں وہیں گھدیر ہوں گا لیکن مضبوط افشیک آدمی کھڑا تھا اس کے آفرات کڑیا تھے اور سادی ایک سپائی بھی موجود تھا وہ دروازے پر مسلح سپائی بھی موجود تھے کرسے لے اور اس کی ہتھڑییں بھی کھلتے ہیں امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سپر فیاد نے حکامات دینے شروع کر دی اور پھر اس کے حکامات کی فوری تعمیل کر دی گئی ٹھیک ہے اب تم جاؤ امران نے کہا تو سپر فیاد اپنے سپائیوں کو بہرانی کا گیگر خود بھی کمرے سے بھار چلا گیا اور کمرے کا دروازہ بھند کر دیا گیا تمہارا نام سنو رام ہے اور تم ڈرائیور اور امران نے اس آدمی سے مقاتل کو گھر کہا جو ہونٹ پیچھے خاموش بیٹھا ہوا تھا اس نے صحرہ اس بات میں سر ہلا دیا امران نے دروازے کی طرف مر کر دیکھا اور پھر آگی کی طرف چکے کیا اس تھی مکمل ہو چکا ہے یا نہیں امران نے سرکوشیہ لے اچھے میں کہا تو سنو رام بیخت درو اچھل پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے اثرات نہ ذرائے کیا مطلب یہ کیا تم کہہ رہے ہو سنو رام نے حیرت بھرے لہچے میں کہا بڑے صاحب گیانی چند کوچھ رہے ہیں میں نے بڑے مشکل سے تم تو پہنچا ہوں تمہیں یہاں سے نکل والی گیا چاہے گا امران نے سرکوشیہ لہچے میں کہا تو گیانی چند کے نام نے واقعی کھل جائے سمجھا مٹھا جردہ رہتا کیا کیا تم دوست کہہ رہے ہو سنو نام رہے ہچ کچھ آتے ہوئے گا امران نے سرکوشیہ لہتا ہوں امران نے سرکوشیہ لہتا ہے لیکن وہ تو بڑے صاحب کے پاس پہنچ بھی چکا ہوگا پیارے رام ان سے پہلے لے کر نکل گیا تھا سوہنے رام نے پہنچا اور پہنچ جاتا تو بڑے صاحب کیوں پوچھتے ہیں نا تفصیل بتاؤ تاکہ میں انہیں کچھ بتا سکو امران نے کا تفصیل کیا بتاؤں تفصیل کم علمی پیارے رام کوئی ہوگا کوئی نہیں بھی ہیڈکارٹر گیا تھا رام رال تو لڑکیوں کے لئے کر باپ میں آیا تھا اچھے ٹھیک ہے میں صاحب کو ہی بتا دیتا ہوں تم بے فکر رو جلدی تمہیں یہاں سے نکال لیا جائے گا امران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوئے جبکہ سونو رام نے ازباد میں سر ہلا دیا اس کے چہرے پر اب اتمران کے تاثرات اوپر آئے تھے امران نے دروازے پر موجود بھار سبائیوں کو بھار لے چانے کا گا اور پھر تیز تیز قطب اٹھاتا ہوا اور سوبر فائیس کے آفیس میں بھج رہے ہیں آہ کیا ہوا کیا پتہ چلا ہے سوبر فائیس نے انتہائش تک بڑے لے جائیں گا وہ واقعی ڈرائبر اور وہیں سرادی گاؤں میں رہتا ہے باقی سب حلاق ہو گئے ہیں اس لئے کچھ بھی نہیں معلوم ہوں سکا ہے برانے کیا یہ تم نے معلوم کیا کرنا تھا سوبر فائیس نے کہا ٹائگر نے اس کیس کا سراغ لگا لیا تھا وہ فور سٹار کے لئے بھی کام کرتا رہتا ہے اس نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ ایک آدمی مرتے وقت تک لا شہور کی انداز میں کسی مشن کی بات کر رہے ہیں اس پر میں چوکا کے لئے مشن کو ادا کیا گیا جبکہ ہم سے اسپنگلے نے میں نے سوچا کہ اس ڈرائبر سے معلوم کروں لیکن یہ بھی چھوٹا سا آدمی ہے اس لئے کچھ معلوم نہیں آجا کہ امران نے کہا تو سوبر فائیس کا چہرہ لٹا گیا بس اتنی سی باتی ہے جسے تم نے افسانہ بنا دیا تھا اسپنگلے نے کیا مشن مکمل کرنا تھا ان کا مشن صرف دولت ہے سوبر فائیس نے کہا تو امران نے اس سے اجازت دی اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے دانش منزل کی طرف بڑھ رہی تھی امران کے ذہن میں کھل بلی سے مچے بھی تھی دانش منزل کے آپریشن روم میں پہنچتے ہیں سلام ڈعا کے بعد امران نے رسیور اٹھا ہے اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کرتی ہے پی ٹو سیکٹری خارچہ رابطہ قائم ہوتی دوسری طرف سے آواز سنائی دی علی امران بول رہا ہوں ساتھ سلطان سے بات کرو امران نے انسائیز انتیقہ لے جمعے کہا بیدھر جناب دوسری طرف سے کہا گیا سلطان بول رہا ہوں چاہتے ہیں سلطان کی آواز سنائی دی علی امران بول رہا ہوں آپ فوراں معلوم کر کے مجھے دانش منزل کے فون پر بتائیں کہ نیوی ہیڈ پارٹر میں اس شام نام تر بڑا افسر کون ہے اور وہ فوری دور پر کہاں دستیاب ہو سکتا ہے ان خیال رکھیں اس تک بات نہ پہنچو امران بھو بھی غیب ہو سکتا ہے امران نے اس لئے اچھے میں کہا اچھا دوسری طرف سے امران کی سنجیدگی کو محسوس کرتا ہے سب سلطان نے کہا تو امران نے ریسیور رکھ دیا کیا ہوئے امران سب کیا گھنے ہیں کیس شروع ہو گئے بلک زیرو نے کہا امران نے اسے ساری تفصیل بتا دی اس کا مطلب ہے اس بار کابرستان کی ملیٹر انٹیلیجن نے اسپنگ لوگوں اور ساتھ آدمی بیچ کر کوئی گشن مکمل لگیا ہے بلک زیرو نے کہا اب یہ بات اسپنگ لنکی نہیں رہی ہے امران نے کہا اور بلک زیرو نے اس بات میں سرے لائے دیا پھر تقریبا 15 منٹ بعد ان گھنٹی بچ اٹھی تھا امران نے اٹھا کر ریسیور اٹھا لیا ایک سٹو امران نے مقصود ہے چاہ میں سلطان بول رہا ہوں امران ہی آگا بلک زیرو درستہ سر سلطان کیا سنائی دی امران بول رہا ہوں کیا معلوم ہے امران نے کہا کامانڈر اس شام آب دوچہ کے سیکشن کا انچارج ہے اور اس وقت اپنے آفس میں موجود ہے اور اس کی شورت بید آگیا تم نے کیوں اس جن درست میں معلوم کیا سر سلطان نے انتہائی مسترب لہجہ میں کہا پھر لیل کچھ نہیں کہا سکتا اب بھی صرف ایک اطلاع ہو سکتا ہے کوئی اطلاع پلت ہو اب نہیں بھی نیوی ہیڈکورٹر کے انچارج ایڈمیرل شہناس آپ کو میرے بارے میں بتا دیں ماغی باتچیت میں خود جاتر کرلوں گا امران نے کہا پارٹ نائن اینڈ امران سیریز کے نوول ایس تھیری کا پارٹ دولف سر سلطان سے بات کرنے کے بعد امران کافی مطمئن تھا اس کا خیال تھا کہ اب نیوی ہیڈکورٹر کے انچارج ایڈمیرل شہباز سے اس کو معلومات مل جائے تھی بلیک زیرو نے پوچھا آپ کے خل میں کیا وہ بتا دے گا دیکھو اس سے ملنے پر ہی معلوم ہوگا بہرحال اس بارے میں معلوم تو کرنا پڑے گا امران نے کا روٹ کٹ کھڑا ہوا تھوڑی دیر بعد امران کی کار خاصی تینس رفتاری سے نیوی ہیڈکورٹر کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی امران کو معلوم تھا کہ اس کے وہاں پہچنے سے پہلے ہی وہاں سر سلطان فون کر دیں گے اور پھر پہلی سے آخری چیک پوسٹ پر بھی سن نام بتانے پر اسے آگے جانے کی اجازت دے دی گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہیڈکورٹر انچارج ایڈمیرل شہباز کے آفیس میں داخل ہو رہا تھا اس سے پہلے بھی وہ کہیں بار ایکسٹوڈن امائن دے خصوصی کے طور پر اس سے مل چکا تھا اس لئے اسے جانتا تھا اس نے اٹھ کر امران پیس تقبال کیا امران صاحب کمانڈر اس شام سے کیا غلط ہوئی ہے کہ چیز سے اپنے آپ کو پھنچو ایڈمیرل شہباز نے خطرے سے بھریشان دے جنے گا ایسی کوئی بات نہیں اس کو مختلف وزہوں کی اطلاع ملتی رہتی ہیں جن کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے کمانڈر اس شام سے بھی معلومات ہی حاصل کرنی ہے امران نے مسکر آتے گا اوہ اچھا میں نے کہہ دیتا ہوں ایڈمیرل شہباز نے کھا اور پھر نے ریسیفر اٹھا کر پی اے کو کمانڈر اس شام سے بات کرانے کو اور ریسیفر اٹھ دیا چند ہمیں بات گھنٹی وجی تو اتنے ریٹرافر اٹھایا کمانڈر اس شام پاکشیا سگرٹ سرویس کے چیف کے نمائن دے خصوصی امران آپ کے پاس پہنچنے وہ آپ سے کسی طرح کے بارے میں چند معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں امید ہے آپ ان سے تاؤن کریں گے ایڈمیرل شہباز نے کھا مجھے نہیں معلوم کیوں مسئلہ گیا لیکن امران سامنے گھایا کہ اس اٹھ چند معلومات حاصل کرنی ہے دوسری طرف سے بات سن کر ایڈمیرل شہباز نے کھا اور اس نے ریسیفر رکھ دیا پھر اپنے اردری کو بلا کر اس سے کہا گیا اور امران کو کمانڈر اس شام کے آفیس تک پہنچائے اور امران خاموشی سے اٹھا ان کی آفیس سے بھار آ گیا تھوڑی دیر بعد امران ایک اور آفیس میں داخل ہوا تو بڑی اسی میس کے بیچے موجود لمبے گرد اور بھاری جسم کے کمانڈر اس شام نے اٹھ کر اس کا استقبال دیا اس کے چیرے پر ہر سی پریشانی کے تاثر ہم ممائے تھے آپ کیا پینا پسند کریں گے امران صاحب کمانڈر اس شام نے کہا سوری میں سور ڈیفٹی پر ہو اور ڈیفٹی پر بھی بحث سخت ہوں کیونکہ آپ جیسے محبے وطن اور اماندار آفیسر سے کچھ پوچھنا میرے لئے امتحان سے کم نہیں لیکن کیا کیا جائے چیز صاحب نادر شاہی حکم دیکھیں امران نے مسکر آتے ہوئے کہا تو کمانڈر اس شام کی چیرے پر اپنیان کے تاثرہ تو بڑھائیں جی فرمائیں کمانڈر اس شام نے کہا وہ آنمی پکڑا گیا جو اس تیری میشن کے سلطل میں آپ سے مل کر گیا تھا امران نے بڑے سے ساتھا لے جمعے کہا تو کمانڈر اس شام دیکھتا ہے کمانڈر اس شام کا چیرہ اس قدر تیزی سمسکو امران کو دھائران رہ گیا لیکن جلدی امران نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کیا کیا مطبق امران کیا کہہ رہے ہیں کمانڈر اس شام نے بڑی مشکل سے بات کرتے ہوئے تھا اس کا نام پیارے رامے امرانے جاتی گا مرکیز میں تو کسی پیارے رام کو نہیں جانتا اور نہیں مجھ سے کوئی آدمی ملا ہے کمانڈر اس شام نے رکھ رکھ کر گا کمانڈر اس شام معاملات بھی ہے سیریس ہے اور آپ کا کاوٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے درمیان میں پڑھ کر ابھی اس فاملے کو روپ دیا ہے کیونکہ آپ کی شورت بیت آگئے یقینہ آپ نے کس آئی انتہائی مجبوری کی بنا پر یہ کام کیا ہوگا اب بھی وقت ہے کہ آپ کو انتہائیس حضر سے بتایا جا سکتا ہے اگر آپ کھل کر بتا دیں بڑنا آپ جانتے ہیں کہ انتہائیس کیا نکریں گے امران نے کچھ لائچہ میں کھا امران صاحب اب یقین کیجئے جو کچھ آپ کہہ رہے مجھے اس کا نئیز بار کمانڈر اس شام نے انتہائیس سملتے ہوئے لے جیمیقہ اور امران سمجھ گیا ہے کہ وہ دلی دل میں کوئی فیصلہ کر چکا ہے ٹھیک ہے میں چیف کو یہ رپورٹ دے دیتا ہوں اب اور کیا ہو سکتا ہے امران نے اٹھتے ہوئے کہا اس کا نوبل ایس تھیری کا پارٹ ہے امران نے ٹائگر سے فون ایڈ ہونے کے بعد فیاس کو کھول گیا فیاس بولران سپریٹینڈٹ انٹیلیشنز بے اور رابطہ کام ہوتی دوسری جیسے سوبر فیاس اپنے مقصود لہشہ میں بولا علی امران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بولران امران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ تم نے کیسے فون کیا دوسری دفع سے گھدرے ساتھ لہشہ میں تھا فورسٹر کے جیونے شہتوں میں پھکی بھاگئی کہ ان مجھ سے پوچھے بغیر دے دیئے جبکہ میں نے مندل سے گھیری دی بلکہ میں نے اس کا ذائقہ تو پھول گیا امران نے جاب دیتے ہوئے کہا یہ سرکاری کو حمل آتے سمجھے اور تم غیر مطلق آتمی ہو اس نے مطادرہ کرو ورنہ سرکار میں بیجا مناخلت پر تمہارے ہاتھوں میں اتکڑییں بھی پڑھ سکتے ہیں امران نے اور زیادہ سکھلے جیمی تھا کیونکہ میں فورسٹر کے جیف کو کہہ دیتا ہوں ہم کیوں ڈیڈی کو تفصیلی ریپورٹ بھیجواتے ہیں امران نے طرف کا پتہ سنل کر دے گا کیا کہہ رہے ہو یا تمہارا دب ہے تمہارا فورسٹر کی جیف سے کیا تعلق ہے تمہارا سوگر بیاس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ امران کی ایک ہی بات پر چوکڑی بھول گیا اس میں سکل اپنے گھر گرگی کے طور پر سر عبدالرحمن کے سامنے پیش کی ہوگا اور اگر واقعی ضرورت حرمان کو چیف فورسٹر کی ریپورٹ مل گئی تو پھر فیاس کا جو حشر ہونا ہے وہ حضر مند الشمز ہے جو تعلق تم جیسے کسی سرکاری افسر سے امران نے اس کا آتے تھا مگر یہ تم کیا کہہ رہے ہو سوبر فیاس اسے تک گھوٹ سکلا گیا کہ اس سے فوراں میں بہت سیدھی نہیں ہو پا رہے تھے میں نے کئی بار بتایا ہے کہ ہاں سے گنے کی کوشش نہ کیا کرو لیکن مباز نہیں آتا میں تو اپنا دوست سمجھ کر ہمارے بھلی کے لئے سٹار سے کہتا رہتا ہوں کہ وہ تمہیں پروچیکٹ کرتے رہا اور فورسٹر کے چیز سے بھی میں نے منت کی تھی کیوں میرے دوست سوبر فیاس کی مدد کیا گر اور تم ملٹا موچھے یہاں کی دکھانے لگے ہو یہ بات نہیں ہے تو میرے دوست بھائیوں وہ دس انویکس فائل میں جوا تھا سوری تم بتاؤں میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں سوبر فائل سب پوری تھانا لیٹ چکا تھا بھائی میں تو غریب آدم ہوں اور تم سرکار میں بھیجا مداخلت کرنے کے انزام میں میرے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ڈال سکتا ہوں عمران ظاہر ہے ماش کے آٹے کی طرح کڑ گیا تھا لیکن میں نے سوری کہ دیا ایک بار گھٹ سوری کہتا ہوں بچھے لات میں من سے بان نکل گئی تھی بلہ کیسے ہو چکتا ہے تم میرے دوستوں بھائیوں اور میں تم سے اسی بات کروں سوری اور مرنہ تو پھر ہوتا رہا تھا تمہارے سینے پر ایک اور تمہارے سینے پر ایک اور تمہارا لگا تو تم جب پلنیوں پر ہی اپڑ جاتے ہو تو پھول کسی اور کو دینے پڑے گے عمران نے کہا یہ بات نہیں کیا مسئل ہے تو بتاؤ سوری فائلنے کا جو آدمی سوری کی اسپنگلی کے سلسلے میں گرفتار ہوئے وہ کہیں عمران نے تمہارے لوکم میں سے تقشیش ہو رہی ہے گلی سے عدالت میں پیش کیا جانا ہے کیوں سوری فائلنے کا اس کا نام سونو رامہ اور وہ ڈرائیور ہے وہی ہے نا عمران نے کہا ہم بالکل وہی ہے کیا ہے وہ کیا گیا اس نے سوری فائلنے کا ڈرائیور تو الظاہر ہے ڈرائیورنگ کرتا ہوگا اور سنائے ہیں بڑا ہستا ڈرائیور ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سے ڈرائیورنگ کے گھر سکھ لوں تمہیں ایسا گھروں کہ میری اس سے ملاقات کرا دو آگے میں تمہارے لئے ایک اور بڑے تمہیں اس نے کار کر دی حاصل کرسکو عمران نے مسکراتے گا اچھا ٹھیک ہے تم آج ہو فوراں میں بندوبس کرا دے رہا ہوں میں تمہارے اندار کر رہا ہوں جنڈی اور پلیس سو بھر خیانے کا عمران نے مسکراتے بھی ریسی کا رکھا اور گروٹ کر وہ رائنگ روم کی طرح بڑھ گیا سلیبان مارکٹ کیا مطابق ہے اس لئے فلیٹ میں اکیلہ تھا میں باز تبدیل کر کے اس نے فلیٹ لوگ کیا اور پھر تھوڑی دربات اس کی کار سنٹرل انٹیلیسنس بیوروں میں داخل ہو رہی تھی اس نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر نیچہ اتر کر سیدھا سوبر فیاس کے آفیس کے طرح بڑھ گئے باہر موجود چوپراسی نے اس نے مرے مدوانا دادنے سلام کیا سامنا آپ کے آنے سے پہلے آپ کے لئے مشروب لانے کا حکم دیا ہے میں لے آتا ہوں چوپراسی نے مسکراتے ہوئے کا تو عمران بیختیار ہسپڑا اور بھی راگے بڑھ کر اس نے بردانٹ آیا اور اندر داخلہ ہوا آو وہاں خوش آمدید خوش آمدید سوبر فیاس نے مقید ہے کرسی سوٹ کر استقوال گرتے کا اس کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ آگے بڑھ کر عمران کی گھٹنے پان لگا دینا چاہتا ہوں لیکن سرکاری یونی فارم اور سرکاری آفسس کی وجہ سے ایسا نہ کر پا رہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنٹر انٹلیجنس بیوروں میں ہفتہ کچھ اگرہ کی منایا جا رہے ہیں بہرحال سرکاری افسروں کو عمام سے ایسا ہی ملنا چاہیے اس کے ساتھ سے تو میں اپنا لہجہ بھی لیرم جڑنا ہوں تو میں ایسے لوچے میں مجھے خشام دیر گیا رہا ہوں جیسے چل گا سوٹی ٹینڈڈ کسی گیدی کو خشام داب کہنے پر مجبور کیا گیا اگران نے مسکراتے دے کہا اور ٹینڈڈ